فتحباد سے خبر فتحباد کیا ہریپور گاؤں میں ایک شخص نے اپنے پتنی کے ہتھوڑا مار کر ہتھے اگر دیا اور اپنے پانس سال کے بیٹے کو بھی پتھر کٹنے والی مشین سے کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ڈبل مڈر کے زوارداد کو انجام دینے کے بعد آروپی خود بھی خودکشی کرنے جا رہا تھا لیکن وقت رہتے اس کے پریوار والوں نے اسے روک لیا آروپی نے زوارداد کو انجام اپنی پتنی کے چردر پر شک ہونے کی وجہ سے دیا پتحباد کے ہریپور گاؤں میں ایک شخص نے پہلے تو اپنی پتنی کے سر میں ہتھوڑا مار کر اس کی ہتھیا کر دی اور پھر اس کے گلے کو پتھر کٹر سے کٹ کر سدھڑ سے الگ کر دیا اس شخص نے اپنے پانس سال کے ماسوم بیٹے کو بھی نہیں بکشا اس شخص نے دوسرے کمرے میں سو رہے اپنے پانس سال کے ماسوم بیٹے کو بھی پتھر کٹر سے کٹ کر موت کے تھاٹ اتار دیا پتنی اور بیٹے کی ہتھیا کی وارداد کو انجام دینے کے بعد یہ شخص خود بے خودکوشی کرنے کے لیے ریلوے ٹریک پر چھلانگ لگانے جا رہا تھا لیکن وقت رہتے پریجونوں نے اس شخص کو پکڑ لیا آروپی نے اس دبل مڈر کی وارداد کو انجام اپنی پتنی کے چردر پر شک ہونے کی وجہ سے دیا دراصل ہریپور گاؤں میں رہنے والا شرون پلمبر کا کام کرتا تھا شرون کو اپنی پتنی کے چردر پر شک تھا اور اسی بجھے سے شرون اور اس کی پتنی دیکھا کے بیچ اکثر لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا شنیوار اور رویوار کی درمیانی رات دونوں کے بیچ پھر جھگڑا ہوا جھگڑا اتنا بڑھا کہ شرون نے اپنی پتنی اور بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا کس کیس کا مٹ رہا ہے کون ہے یہ رکھا ہے اور اس کا نڈکا ہے کس نے کیا مٹ رہی ہے کون کیا لگتا ہے سرون نے بڑھا تو اس نے خود بھی سوزاری کا نگوزز کریے یہ کبھی ہی لڑنی ہے پتنی اور بیٹے کی ہتیا کو انجام دینے کے بعد آر اپی شرون خود بھی خودکوشی کرنے کے ارادے سے ریلوے لائن کی طرف چل پڑا اس بیچ شرون نے اپنے گھر والوں کو کون پر جانکاری بھی دے دی کہ اس نے پتنی اور بیٹے کی ہتیا کر دی ہے اور وہ خود بھی خودکوشی کرنے جا رہا ہے غنیمت یہ رہی کہ شرون کا بھائی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچ گیا اور اس نے شرون کو خودکوشی کرنے سے روک لیا لیکن اس کے بعد سے آر اپی شرون پرار ہے پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور پرار آر اپی کی تلاش شروع کر دی ہے مرٹر کے بارے میں آج سوچنا ملی تھی ایک سرپنس گاؤں کے حریپورگے نے سوچنا دے کہ گھر میں دو آدمیوں کا قتل کر دیا ہے اس سوچنا پر آ کر پولیس والے موقع پر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا چار سالگا اور ایک لیڈیز پچیس سالگی مرے ہوئے تھے اس سوچنا پر آ کر اس کے بھائی گھر والے پولیار والے بلائے لئے وہاں پر موقع پر اس کے بھائی گاوی کرم سنگھ کا بیان لکھ دیا ہم نے اس کے بیان پر مقدمہ درج کر دیا ہے مقدمہ درج کرنے کے بعد ہم نے دیکھا دونوں لڑکے دونوں ڈیڈ بوڈیوں پر ایک کو تو کٹر سے جو پلمبر رکھتا ہے کٹر اس کٹر سے لڑکے کا گڑھ کٹا ہوا ہے اور ایک کا تھوڑا سر میں تھوڑا مارے ہوا ہے شرون اور ریکھا کی شادی سال 2013 میں ہوئی تھی شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ وقت بعد شرون کو یہ شک رہنے لگا کہ اس کی پتنی کا چریتر ٹھیک نہیں ہے اور بس یہی بات اب آ کر پورے پریبار کی تباہی کا کارن بن گئی اس گھٹنا نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ شاید دنیا میں ہر مرض کی دواء موجود ہے لیکن شک کی کوئی دوائی نہیں رمیش پھٹ ٹوٹل نیوز پتہ بھار